دھرم شالہ میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا ویاپک اثر دیکھنے کو ملا دودھ و سبجی کی دکانوں صحیح تا میڈیکل سٹوروں کو ہی کھلنے کی چھوڑ دی گئی تھی دکانے بند ہونے سے بازاروں میں اکہ دکہ لوگ ہی نظر آئے حالانکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے چلتے دودھ وکریتا گیارہ بجے تک دودھ بیچ کر گھر جا چکے تھے لیکن سبجی کی دکانیں اور میڈیکل سٹور کھلے رہے سبجی کی دکانوں میں گرہک نہ آنے کے چلتے سبجی وکریتاؤں کا کہنا تھا کہ پرشاشن دوارہ ان کی سبجی کھولنے کا سمیں نردھارت کیا جائے جس سے کیوئے کاروبار نہ ہونے کے باوجود انہیں دکانوں پر بیٹھنے پر مجبور نہ ہونا پڑے دھرمشالہ کے بیبنستانوں پر پولیس جوان بھی تینات رہے لوگ آوشے کارے ہیتو ہی آ جا رہے تھے اور پولیس کرمی کارے ہیتو جانکاری بھی پرابت کر رہے تھے کرونا کی چین کو توڑنے کے لیے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا جس کے تحت کیول چھوٹ پرابت دکانیں ہی کھلی نجر آئیں سبجی وکریتاؤں کو بھی وکلب دیا گیا ہے کہ جتنا سمیں وہ اپنی دکانیں کھلا رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور لوگ بھی لوگ ڈاؤن میں ان کا سیوگ کریں ویپار منڈل کوتوالی بزار کے عادیش نریندر جنبال نے بتایا کہ کوتوالی بزار میں لوگوں دورہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا انپال نہ کی گئی دودھ وکریتا گیارہ بائی تک دودھ بیچ رہے تھے اور میڈیکل سٹور دن بھر کھلے رہے وہیں سبجی وکریتا بھی گراہک نہ آنے کے چلتے کم سمیں تک ہی اپنی دکانیں کھولتے نجر آئے انہوں نے کہا کہ آدیشوں کے انصار لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور جیسے آپ نے پرشن کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو دو دن کا لگایا گیا ہے اس میں ویپاری ورک پورا پرشاشن کے ساتھ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دودھ کے ہم نے ٹائم رکھا تھا بیسے پرشاشن نے دودھ کے ٹائم رکھا تھا سبج سال کے شام تک اور اس میں ہی بھی انیوارے کیا تھا کہ اگر وہ مٹھائی کی دکان کرتا ہے یا کونسکشن دکان کرتا ہے وہ خالی دودھ بیچے گا باہر رکھ کر کیونکہ یہ چھوٹا سا شہر ہے یہاں ہر ملٹی دکانے ہوتی ہیں کوئی پروپر دودھ اکیلا نہیں بھی سکتا تو اس لئے میرے دکان درانہ پورا سیحوک دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گیارہ میں تک دودھ بیچا ہے اپنا اور مٹھائی کی دکانوں میں بھی دودھ تھا کونسکشن دکانوں میں بھی دودھ تھا اور دکانوں کو بند کر کے وہ اپنے دودھ کو خالی دودھ کے اتبات پر بیچا ہے اور اس کے بعد دکانے بند کر کے چلے گئے ہیں اور سبجی دکانے چلی ہوئی ہیں وہ شام تک چلیں گی اور ہم پرشاہشن کا پورا سیحوک کر رہے ہیں جو پرشاہشن کے دیئے نردیشیں ان کو پورا پالن کر رہے ہیں وہیں سبجی وکریتا سریش کمار نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے گرہ کم آ رہے دے صبح سے دکان لگا کر بیٹے ہیں دکانیں کھلی ہیں مگر گرہ آئے یا نہ آئے لیکن انہیں دکان تو کھولنی ہی پڑ رہی ہے ایک انیہ سبجی وکریتا ہیم راج نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ایسے میں پورا دن سبجی کی دکانیں کھولی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے پرشاہشن سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ رویبار سے سبجی کی دکانیں کھولنے کا سمیں صبح چھے سے دوپہر ایک بھائی تک نردھاریت کیا جائے کیا نام آپ کا شریش کمال جس طرح سے آج جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے سبجی وکریتا ہوں کو چھوڑ دی گئی ہے دکانیں کھولنے کی کس طرح دیکھتے ہیں کہ گراہکوں کا آگمن کیسا ہے گراہکوں کا ایسی ہے کل تو تھا کل کو دو دن کے لیے لوگ ڈاؤن بتایا تو کل پہلے دن ہا نا پچھلے تو سبجی وکریتا وہ لے گئے کل آ چکے ہیں اور در کے مارے وہ آج آئی نہیں پہنچ نہیں پائے آج ہو سکتا آج نہیں آئے تو کل آ سکتے ہیں لیبرلا بر جو کام میں گئے ہیں کہ یہ کوئی باس نہیں مل رہی ہے دور کام لگے ہیں ایسے ہے تو مجدور آدمی ہے نہیں پہنچ پائے تو کئی باپ سے چلے گئے گھر کو تو سبجی تو کل خرید کر لے گئے تو آج نہیں آئیں گے تو کل آ سکتے ہیں جس طرح سے ابھی گراہک جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کام آ رہے ہیں اگلے دن بھی ایسی ہی بیوستہ رہتی ہے تو کیا کریں گے ایسی تو بیٹھنا تو پڑے گا سر انہیں ہوگا تو دھر تو لگ رہے ہیں سبھی کوئی انہیں کی مار سے تو ایسے ہے کہ نہیں آئے گے تو پھر دیکھیں گے اگلے بیوستہ کیا کریں گے ہم بند کرنا پڑے گا نہیں چلے گا کام تو ہماری سبجی تو برباد ہوگی لائیں گے تو برباد ہی ہوگی ابھی تو جیسے یہ بیکنٹ جو لوگ ڈون لگایا گیا ہے اگامی آدیسوں تک رہے گا یعنی کی آگلے سبتہ بھی بیکنٹ لوگ ڈون جو ہے رہے گا تو کس طرح دیکھتے ہیں اور گراہکوں کے لیے کس طرح کی بیوستہ ہے جو ہے آپ کریں گے تو پھر نہیں آئے گے تو پھر بند کرنا پڑے گا ہمارے ایسی ہے نا نہیں آئے گے سبجی لائیں گے ہاری سبجی خراب ہوگی گراہک نہیں لکھلے گا تو پھر بند کرنا پڑے گا ہم نے یہ خیصلہ لیا ہے تمام جو سبجی بکر رہتا ہے کہ جو پرساسن دور آدیس دیا گیا تھا کہ سانیوار اتوار کو جو دھیلی نیڑ والی چیزیں وہ کھلی رہیں گے جیسے سبجی ہے پھل ہے دودھ ہے یہ چیزیں تو ہم نے یہ نیڑ لیا ہے کہ اس مہماری کے دور میں جو دوسرا دور شروع ہوا ہے اس سے پرساسنے جو لوگ ڈون کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سانیوار اتوار کو جو دکانے کھلنے کا عدیس دیا ہے سبجی اور پھل کا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھے سے ایک وی تک کیا جائے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ چھے سے ایک وی تک اپنا سمان لے شکے کیونکہ بجار میں کوئی اتنی چہل پیل نہیں ہے تمام دکانے جو ہے بند ہیں کوئی کارووار نہیں ہے تو ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ پرساسن ہمیں یہ عدیس دے کیا جائے تاکہ کسٹمر جو ہے اپنا سمان لے شکے جیسے پہلے کی طرح تھا کیونکہ اس چین کو ہمارا بھی سہے ہو گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو چین ہماری کا پورا دور چلا ہو گیا اس کو توڑا جا سکے آپ نے دیکھے ہوگا کہ آج لاکڈاؤن میں سبھی دکانے لگ بھگ بند ہیں صرف سبزی ڈودھ بریڈ ان کی دکانے کھلی ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ اس کے طیعت لوگ جو اپنے گھروں میں رہیں اور اس بیماری کے فلاو کو ایک رکاوٹ مل سکے لوگوں کے گھروں میں رہنے سے ہی وہ ہوگی پاسیگل تو میری لوگوں سے بار بار یہی میرا آگرہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں دو دن اٹلیس گھر میں رہیں تاکہ اس کا جو بھڑھاوہ ہے بیماری فیلنے کا جو کارن ہے وہ ہم اس کو ہم روک سکے سر جیسے کہ سب جی کی دکانے بھی کھلی حالانکہ دودھ والے تو گیارہ وجے بند کر کے بند کر کے سب جی دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرہک نہیں آرہے ہیں ایسے میں ان کی بھی سمجھ سیما جو ہے دکان کھولنے کی نیدھاری کرتی جاتی تو بہتر ہوگا ان کو ہم نے آپشن دے دی تھی کچھ ایک نے میرس سے بات کی تھی میں نے کہا تھا اگر آپ نے بند کرنی تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ خودی کچھ لوگ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کسی کو سب جی کی ضرورت پڑے تو اسے مل جائے